اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں گا سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز ہماری یہ ویڈیو جو ہے کی بورڈ کے ذریعے ہے جو مومبائل کا جی بورڈ ہے اس کے لیٹڈ ہے تو فرینڈز اس ویڈیو میں ہم جانے گا اپنے جی بورڈ کے لیچے جو اپنا سبرینو ہے اپنی پکچر کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی اپنی جا کسی فرینڈز کی یا کسی لڑکی کی اپنی مرضی کی سبرین سیور ایڈ کر سکتے ہیں وہ کیسے ایڈ کریں فرینڈز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جیسے ہی آپ نیچے کی بورڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ میری پکچر ایڈ ہے اسی طریقے سے آپ اپنے کی بورڈ کے نیچے پکچر ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ سے روکیسٹ ہے کہ فرینڈز اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک سبسکرائب اور کومنٹ شیئر ضرور کرنا تو فرینڈز چلیے دیکھتے ہیں ہم یہ پروسیس کیسے کرنا ہے میرا یہ چینل یوٹیوب کا افضل ٹیکلوں سرچ کرنے پر دو نمبر پر شو ہو رہا ہے آپ سے روکیسٹ ہے اس پر کلک کر کے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اس میں میں روز میں ڈیلی جو ہے نیو نیو ویڈیو افلوڈ کرتا رہتا ہوں جو آپ کو پسند آئیں گی تو فرینڈز پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا چینل کو تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جو کی بورڈ میں پکچر اپنی کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے فرینڈز آپ لوگوں نے جو کام کرنا ہے اپنے موبائل کی سیٹک میں جانا ہے موبائل کی سیٹک میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے جو کام کرنا ہے وہ آپ کو اپنے اڈوانسی سیٹک میں جانا ہے اڈوانسی سیٹک میں آنے کے بعد لینگویج انپوٹ پر کلک کر دینا ہے لینگویج انپوٹ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کی بورڈ کے کافی سارے اپشن جو ہے وہ نظر آئیں گے یہاں پہ لینگویج ریجن ڈیفارٹ کی بورڈ جی بورڈ سوای فور ہواوے میرا موبائل ہواوے اس دیس وائفر ہواوے نظر آ رہا ہے سپیلنگ کوریکشن پرسنل ڈکشنری پوائنٹر سپیڈ یہ کافی اپشن ہے فرمز یہاں پہ جو پوائنٹر سپیڈ والا اپشن ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پوائنٹر سپیڈ والا یہاں سے ہم اس کو تھوڑا اور کام کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں جو ٹائپ کرتے ہیں اس کی سپیڈ مطلب کہ ہم سب تیزی سے ٹائپ کرتے ہیں کی بورڈ پر تو اس کو ہم فلی کر دیتے ہیں اگر ہم نے سلو ٹائپ کرنا ہے تو اس کو یہاں پہ کر دیتے ہیں یہ پوائنٹر سپیڈ کا یہ اپشن ہمیں اس فیدہ دیتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو فلی کر دیتا ہوں اس کو اکے تو مین بات ہماری جو ہے فرمز اپنے جو کی بورڈ کے دیچے جو ہے موبائل کے اپنی ٹھیکچر کیسے یاد کرنی ہے مین ٹوپک ہمارا یہ ہے تو آپ لوگوں نے سمپلی ملٹی پر ٹائپنگ جی بورڈ پر کلک کر دینا ہے ملٹی پر ٹائپنگ جی بورڈ پر جیسے کلک کر ہوگی تو آپ کو اس جی بورڈ کی سیٹنگ میں سے ڈینگویج پریفرنس تھیم تھیم تیس پر ایکشن گلائی ٹاپن وائس ٹائپنگ ڈکشنری سیچ ایڈوانس ریٹس جہاں پہ آپ لوگوں نے جو فرنس تھیم پر کلک کرنا ہے جیسے ہم تھیم پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ ایسے تھیم اور کلرز نظر آنے لگیں گے لینڈسکیپ کلر مائی تھیم یہ نیچے دیکھو فرنس جیسے تھیم نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہم کسی بھی تھیم کو موبائل کے نیچے لگانے کے لئے اس کے تھیم کے اوپر کلک کریں گے دیکھیں فرنس یہ اس طریقہ سے ہمارا جو کی بورڈ نظر آنے لگا نیچے اس میں تھیم ہے تو کی بورڈ کے یہ جو آپشنر سپرال کا یہاں پہ ہم کلک کریں گے کی بورڈ جو بٹنوں کی طرح شو ہوگا اس کو ہم بند کر دیں گے تو اس طریقے ہمارا کی بورڈ جو آنلی برڈ سی نظر آئیں گے اس کو اپلائی پر کلک کر دیں گے تو ہمارا یہ جو تھیم لگ جائے گا سمپلی اس طریقے سے اگر ہم اس کو نہیں لگانا چاہتے اس وال پیپر کو تو ہم اپنے مزی کا وال پیپر لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو جمع کا نشان بنا ہوا ہے مائی تھیم کے نیچے اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد یہ ہمیں لے کے آئے گا اپنے گیلری میں موبائل کی گیلری میں جہاں پہ ہم گیلری میں سے جہاں پہ ہماری پکچر پڑی ہے وہ ہم سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے لیے ہم اگزیمپل کے طور پر میں نے پہلے لگائی ہوئی ہے چلے میں یہ لگا لیتا ہوں یہاں میں سے اس کو یہ ایک پکچر آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اپنے موبائل سے اسیمپل کے طور پر میں نے یہ سیلیکٹ کی اس میں سے یہ دیکھ رہا ہے جتنے جی بورڈ میں آئے گا اتنا یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ یہاں سے آپ اپنی پکچر کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے میں اس کی یہ جو فیس ہے یہاں تک سیٹ کر لیتا ہوں جہاں تک تو ابھی نیکسٹ پر کلک کرنا ہے دیکھیں یہ کراپ ہو کر ہمارا جو ہے وہ ایسے کی بورڈ کے نیچے شو ہو گئی اس کو ہم تھوڑا ایسے کر سکتے ہیں ایجسٹ برائٹنس سے اس کو تھوڑا بڑھا سکتے ہیں جو اپنا ہے لائٹ اس کو کام کر سکتے ہیں اس طریقے سے جیسے آپ کو مناسب لگے آپ اس کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو کرنا ہے دن پر کلک کر دینا ہے جیسے دن پر کلک کر ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بٹن کی طرح ہمارا کی بورڈ نمبر جو ہیں ورڈز وہ کی بورڈ کی طرح اپنا بٹن کی طرح شو ہو تو آپ نے کی بورڈ پر کلک کر کے ایسے بٹن شو کر لینے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں تو نمبر چاہیے تو اس کو بند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں سمپلی ابھی نمبر کر رہا ہوں تو میں اس کو اپلائی کر دیتا ہوں جیسے ہم اپلائی کریں گے یہ پہلے والی بھی تھی میرے شو ہو رہی ہے اور دوسری والی بھی پچھلی اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا کی بورڈ کے نیچے پیچر ایڈ ہوئی ہے یا نہیں سمپلی میں نے کچھ ٹائپ کرنے کے لئے نوٹ پر ایڈ اوپن کیا یہاں پر نیو نوٹ تو ابھی نوٹ پر ایڈ اوپن ہو گیا فرانس ہے دیکھیں فرانس جو ہمارا کی بورڈ اوپن ہو چکا ہے تو یہ ہمیں نیچے پیچر جو ہم نے لگائی تھی وہ بھی شو ہو رہی ہے جہاں ہم جتنی سپیڈ سے ٹائپ کریں گے وہ ہمارا ٹائپ ہوتا چلے جائے گا تو یہ رہی ویڈیو ہماری فرانس کی بورڈ کے نیچے اپنی پیچر ایڈ کرنے کی نیکسٹ ہم ویڈیو بنائیں گے کہ یہ جو سائیڈ میں ٹی بورڈ پہ جی کا آپشن اظر آرہا یہ کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں تو آپ سے روکیسٹ ہے فرانس ہماری نئی ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو کو لائک دور کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک ٹا ٹا خدا حافظ بائے